اسلام علیکم موزن ناظرینِ گرامی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے مراحل کافی آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس وقت جو باتیں یہ نندہ بھائی صاحب کر رہے ہیں کہ حماس کے فوجیوں نے حماس کے مجاہدین نے اسرائیلیوں کے شرمگاہیں کارنی تاکہ آگے یہودی نسل بھی پیدا نہ ہو سکے کیا یہ دیکھتے ہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ حماس ایسا کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ حماس نے اور آج بھی میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اسلام کے اندر جنگ کے اندر بہت ساری چیزیں ممنوع ہیں آپ کسی کو قیدی بنا سکتے ہیں محمد مقابل کو جو آپ کا دشمن ہے اس کو قیدی بنا سکتے ہیں اس کی ہاتھ پہر نہیں کار سکتے ہیں ناک نہیں کار سکتے زبان نہیں کار سکتے آنکھ نہیں کار سکتے کان نہیں کار سکتے اس کا کوئی عضو آپ کار نہیں سکتے یہ ہمارا اسلام ہے اور ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے بچے آ جائیں اور عورتیں آ جائیں جنگ میں آپ اس کو کچھ نہیں کہو گے بڑوں کو کچھ نہیں کہو گے جن سے آپ کو خطرہ ہی نہیں ہے جن سے آپ کو خطرہ ہے تو آپ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے وہ اللہ کے سامنے آئے ہیں تو نیندہ بھائی صاحب نے بڑا زبرز بیان دی ہے آج وہ بہت نہیں معلومات لے کے آئے ہیں چلیے سنتے ہیں اس کو تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں مانگ کی جا رہے ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں بلایا جائے بینجا میں نیتنیاہو کو ترکی کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے اردوگین کہہ رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں اب یہ استطیق حراب ہو رہی ہے جرائیل کی اور پوری پوری طریقے سے ہر طریقے سے جرائیل کو گھیرا جا رہا ہے نیتنیہو کو تو مطلب کہ اب بچنے کا ٹھکانہ نہیں اب کیا انٹرنیشنل کوٹ میں لائے جا رہا ہے ان سے سوال جواب پوچھے جائیں گے کیونکہ جتنے بھی حتیائیں کری ہیں جرائیل کے لوگوں نے جو سینک ہیں جرائیل کے نے آپ اسے کہہ سکتے ہو نیتنیہو نے جتنے حتیائیں کیے جو ہجاروں بچے مارے گئے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو انہوں نے کرایا ہے جو حرکتیں کری ہیں بلتکار کیے ہیں وہ بڑے دہنی ہیں وہاں بہت بری استطیق ہے اور یہی بجے ہے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اور یہ جوردستی جو کام کیے گئے ہیں وہ آسپتالوں کو نسانہ بنانا سکھشا کے کےندروں کو نسانہ بنانا مججد کو نسانہ انہیں لگا کہ بھائی ایک ٹارگیٹ کیا جیسے مجھب کے نام پہ ایک ٹارگیٹ کر لیا ان کو مار رہے ہیں اور یہی بجے ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے مرنے لگے مہیلاؤں کا بلتکار ہونے لگا چھوٹی بچیوں کا بلتکار ہو رہا ہے یہی بجے ہے کہ سارے دیش جو ہے نا لام مند ہو گئے اور سب جا کے جو ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو گئے حماس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور یہی بجے ہے کہ ابھی جو ہے انٹرنیشنل کوٹ پہ بھی دواب بنایا جا رہا ہے کہ نتنیہاو کو بھانسی دو یا اس کو سجائے موت دو کسی بھی طریقے سے دو اب نتنیہاو کو سجائے موت یا بھانسی اگر انٹرنیشنل کوٹ عدالت نہیں دے گی تو مگر بیٹھے ہوئے نا حواس تو چھوڑے گا نہیں حواس نے قسم کھا رکھی ہے اور حواس کے لوگ ہیں کرانتیگاری لوگ جو اگوار قسم کھا لیتے ہیں سپت لے لیتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں حواس نے ایک آتنگوادی سنگٹھن ہے میرے دام کرانتیگاری سنگٹھن ہے آندولن کر رہا وہ فلسطین کی آجادی کے لیے لڑ رہا ہے آتنگوادی نہیں ہے آتنگوادی تو یہ ہوتا ہے جو پیسہ دیتا ہے اس کے لیے لڑ لے گا اسرائیل کے لیے لڑ رہا اسرائیل کے پاس بہت پیسہ ہے مگر اس کا جو ہے جمیر جاگ گیا ہے سمجھے نہیں حواس کو تیار کرنے والا اسرائیل تھا یہ امیر کا ہی تھا مگر انہیں لگا کہ نہیں انسانیت بھی کوئی چیز ہے تو انہیں لگا انسانیت ہے چھوٹی چھوٹے معصوم بچے ہیں مہیلہ ہیں چھوٹی چھوٹی جن کا بلتکار ہو رہا ہے ان کے ساتھ کون آئے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں انسانیت کا جو جمیر جو جاگ اٹھتا ہے نا تو سچ کے لئے کھلا ہو جاتا ہے اور جب سچ اور ایمان کے لئے کوئی لڑا ہی لڑتا ہے تو اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا یہی بجے ہے کہ ادھر ہوتی آ گیا ہے ہوتی بھی کھوٹ تبیت سے مار رہا ہے ان کو مثال ہیں داگرہ دب کے اب یہ بھاگ رہے ہیں کتنے گیارہ گیارہ نگر انہوں نے کھالی کر آئے اپنے اسرائیل کے بتاؤ یہ تو یہ تو گاجہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اپنے ہی نگر اجرائیل کو اپنے کھالی کر آنے پڑ رہے ہیں اس کا مطلب اجرائیلی بھاگ رہے ہیں وہاں سے اور کون بھگوارا جبکہ وہاں کی جو آبام ہیں جو جنتہ ہے اجرائیل کی وہ نتنی آہو کا بیروت کر رہی ہے چاہے بیدیسوں میں بس سے ہوئے اجرائیلی لوگ ہیں وہ بھی بیروت کر رہے ہیں پردرسن کر کے کر رہے ہیں اجرائیل کے جو بھی یہ راشپتی ہے پردان منطری نتنی آہو اس کے پتلے بھوکے جا رہے ہیں اس پر تھوکا جا رہا ہے اجرائیل کے لوگ تھوک رہے ہیں کیونکہ اس نے اپنی راجنیتی کے چلتے جس طریقے سے اجرائیلیوں کو خطرے میں ڈاز دیا ہے کیونکہ ساری دنیا کے اتنے دیس ہیں وہ سب اجرائیل پر آپ بار کرنے کے لئے تیار بیٹھیں کیونکہ وہ یہ جو ماسوموں کے ساتھ ہو رہا ہے جن کی جمین ہے ہاتھیالی پھلستین بچارہ ماسومتا وچارہ دبتا رہا اور دباتے گئے اس کو اس کے بعد جگہ نہیں بچی اس کے مکان تک لوٹ رہے ہیں ان کی بہن بیٹیوں کی عجت ہے لوٹ رہے ہیں بچوں کو کاٹ رہے ہیں چوٹے چوٹے بچوں کو ٹکولے کر رہے ہیں مگر میڈ وہ بہلا خطرناک سنگٹن ہے ان کا وہ جو ہے ہزباللہ والا وہ تو بھلے خطرناک جنہوں نے ریپ بھی کر رہے ہیں سمجھے نا وہ دھونڈھون کے مار رہے ہیں اسرائیلیوں کو جنہوں نے ریپ کر رہے ہیں ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں بری طریقے سے کار رہے ہیں کون یہ ہزباللہ والے نسرلہ والے ہزباللہ آپ کہہ رہے ہیں ملگاتار حملہ کر رہے ہیں ملگاتار حملہ کر رہے ہیں ان کو سنگٹنے کتنے ٹینک تو بیکار کر دیا ان کے سمجھے نہیں کئیوں کو پہیے ہو لگے کئیوں کی چونچیں ہو لگے بہت بڑا حال کر رہا ہے اور جو اسرائیلی جو سنگٹنے میں لے جنہوں نے ریپ کرے ہیں ان کے گپتانگ تک کاتے گئے ہیں تاکہ وہ کوئی نسل ہی پیدا نہ کر پائیں آگے جیون میں ایسا حالت کی ہے ہزباللہ نے یہ ہے وہ بات نیندہ بھائی کی کہ اسرائیلی فوجیوں کے جو ہے وہ شرمدائیں کاتی گئی ہیں تاکہ وہ آگے نسل ہی پیدا نہ کر سکیں اس بات کو میں نہیں مانتا ہوں اور اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے اسلام نے اس کو منع کیا ہے اور آگے دیکھتے ہیں یہ کیا بات کریں باقی باتیں ان کی تقریباً درست ہیں کہ نتنیہوں کو فاسی ہوگی اس کو بلائے جائے گا انٹریشنل ہائی کورڈ میں اور ان سے پوشت آچ ہوگی اور گیارہ شہر خالق کرا دیئے ہیں اور حزباللہ اپنی جان فشانے کے ساتھ لڑ رہا ہے اور ابھی اسرائیلی فوج واقعی غزہ میں داخل ہو چکی ہے اور مجاہدین ان کے ساتھ مقابلہ بھی کر رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں ایمانداری سے لڑ رہا وہ چاہتے پلسطین کے آجاتی اور یہ تو چھوڑ رہے ہیں بچارے اسرائیلی لوگ پر حسان ہو گئے ہیں اسرائیلی بھاگ رہے ہیں اسرائیلی کہہ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے اسرائیل چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا کوئی نہیں بھاگا سکتا بھاگ رہے ہیں بھاگا کیوں نہیں سکتا ایک طاقتور دیش ہے چلی جاؤ گے آپ بھی بھاگا ہوگی وہاں سے اتنی بری حالت ہے زیادہ سپائی نہ دو پردھان منتری بھی اسرائیل کے ساتھ کڑے ہوئے تھے ہمارے دیش کے وہ بھی واپس آگئے سمجھے وہ گئی تھی روپ کے لیاقت وہ بھی آگئی باپس سمجھے وہاں سینڈو پہنڈو کیا کیا پہن کے گئی تھی وہ وہ بھی اب اب نہیں جا سکتی وہاں سمجھے وہاں تو اب جہاں اُلا رہے ہیں وہ تبیت سے وہاں تو بھی نہیں بن سکتی اب چاہے چھینی اُج جائے چاہے وہ اُج جائے روپ کا کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں وہاں تو ایسے ایسے بم پھیک رہا ہے نسل اللہ سمجھے پتھا بھی نہیں چلتے کہاں سے کونسی آ رہی ہے مسائل پورے کہ پورے کہیں نگر میں کہتا رہا ہوں گیارہ وارہ تو نگر خالی ہو گئے بڑے بڑے مہاں نگر خالی کر آئے ہیں اسرائیل نے ہمارے جائیں گے سب لوگ اب یہ تو جا رہے گاجہ کے چکر سرنگ کے چکر میں اب سرنگ تو پورے پھیلا رکھی ہے وہ سرنگ میں گھسیں گے کہاں سے گھسیں گے وہ تو نکل رہے ہیں کہیں کہیں کہ اسرائیل کہا رہا ہے کہ ہم سرنگ میں جتنے بھی ہماس کے لوگ ہیں لڑاکیں ان سب کو ختم کر دیں گے تو سرنگ تو اتنی لمبیہ پوری اسرائیل کی سینہ گھج جائے گی تب بھی کم پڑے گی بہت بڑی سرنگیں بنی ہوئی ہیں اور گھستے ہی اندر سے باہر سے بم پھینک دیں گے اسرائیل کی سینہ ہی ختم ہو جائے گی نیچے وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ سرنگ کے اندر گھشے تو صحیح رہے اسرائیل کی سینہ مرکا پڑے ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں اب وہ اس کو چھوڑو اپنے نگر خالی کرانے پڑ رہے ہیں یہ جو لوگ کہہ رہے تھے ہم گھان جاؤ ختم کر دیں گے ہم پلس تین کو ختم کر رہے ہیں اب ان کا سینہ خراب ہو گیا ہے خود مدد مانگ رہا ہے نتنی آؤ مدد مانگ رہا میری مدد کرو یہ حالت ہو گئی ہے سمجھے نہیں ابھی امریکہ سے کہہ امریکہ خود بچ رہا ہے امریکہ کو ٹھا رہے ابھی دیکھا نہیں بائٹ ہاؤس کے باہر جو دھرنے ہو رہے ہیں پردرسن ہو رہے ہیں تھوک رہے ہیں امریکہ کے اوپر تھوک رہے ہیں امریکہ میں رہنے والے لوگ کہ امریکہ یہ کروا کیا رہا ہے پوری دنیا کے اندر جو دیشت گردی مچا رہا کیا امریکہ نے یہ امریکہ کا بھی انتونے کی کانگار پیار امریکہ کیونکہ امریکہ کے خلاب بھی پورے دیشتہیار ہو رہے ہیں ایران بھی نسانہ بنا رہا ہے امریکہ کو اور دیکھے روس نے بھی کہہ دیا کہہ دیا نا روس نے بھی وہ بھی کہہ رہا کہ سھوڑیں گے نہیں ہمیں جب روس کا عید ہو رہا تھا تو یہ کہاں امریکہ حرکت باجی کر رہا تھا اب وہ جو پتن نے کہہ دیا لوگ ہم سے کیا لوگ ایران کو کہہ دیا جتنی چاہیے مثال ہے بم چاہیے ہم دیں گے سمجھیں اب تم مجبوط ہو رہا ہے حواظ بھی مجبوط ہو رہا ہے ہزباللہ ہوتی ہزباللہ ہے ہوتی ہے اور ایران ہے ہواس تو کری رہا ہے ان کی لفظ اصل میں ہوتی نہیں ہے ہوسی ہے ہوسی باغی باغی ان کو کہا جاتے ہیں مشہور کیا گیا ہے باغی ہے مورو بھی تو یمن کے اندر اپنی جان پہ بنی ہوئی تھی تو جنگ لڑ رہے تھے ہوسی باغی لیکن اگلی بات جو آ رہی ہے یہ جو سرنگیں ہیں ہماس کے پاس کہا یہ جاتا ہے کہ سات ہزار دو سم میٹر یا کلومیٹر لمبی سرنگیں ہیں اور ان سرنگوں کی گہرائی بھی کافی ہے اور اس کے اندر ہماس نے کافی کام کیا ہے کمال ہے ادھر سے اسرائیل پالیسیاں کر رہا تھا ادھر سے ہماس پالیسیاں کر رہا تھا اور ایسی بہترین پالیسی بنائی ہے ہماس نے اسرائیل کے خلاف کیا اس کا چھے جائے کہ ہماس کمزور ہے اور میں اس وقت تک یہی مانتا ہوں کہ کمزور ہے لیکن کمزور کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور تقریباً ساڑھے تین سو چار سو ٹینک تباہ کر دیئے ہیں ہزاروں فوجی بھی مار دیئے ہیں اور آمنہ سامنا ہے اس وقت اسرائیلی فوجی جدید اسلے کے ساتھ ہے اور جو ہے وہ ہماس اپنے سادہ اسلے کے ساتھ ہیں لیکن وہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں اور اس وقت وہ سرنگیں چھوڑ کے آگے شاید کہیں چلے گئے ہیں اور جہاں سے ان کو موقع ملتا ہے واقعہ حملہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور یہ جنگ چاری رہے گی ادھر حزباللہ ہے ادھر جو ہے وہ شام ہے ادھر سے ہماس ہے ادھر سے یمن ہے یمن کے حوسی لوگ ہیں حوس قبیلہ کے ہیں تو یہ سارے مل کے خوب جنگ لڑ رہے ہیں اب کوئی کہہ رہے ہیں تیسری جنگ عظیم ہوگی کوئی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل فتح کر لے گا اور اپنے جو اس کے منشور ہیں اس کے اہداف ہیں اس میں کامیاب ہو جائے گا اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آخر کب تک ظلم رہے گا اور کب تک فلسطینی مریں گے فلسطینی بہت سارے مرے ہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مرے ہیں بولا نہیں جاتا ہے بتایا نہیں جاتا ہے بہرحال یہ ایک خبر تیاب تک پہنچانی تھی کہ اسرائیلی صدر نیتن یہو کو عالمی عدالت میں بلاوہ دلایا گیا ہے اور وہ کیس کرنے والا ہے طیب اردوگان تو انشاءاللہ بہت اچھا کیس ہے لیکن یہ سارے کے سارے کافر ایک ہیں اور آپ سمجھیں کہ نیتن یہو چھوٹ گیا یہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ